Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri تو آپ میں سے جن حضرات نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرہ مبارکہ کے بارے میں تفصیلاً جاننا ہو آپ اس پلیلسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اسی طرح باقی خلفائر راشدین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ان لوگوں کی سیرت پر بھی تفصیلاً کام ہو چکا ہے اسی طرح امام حسن اور امام حسین کی بھی سیرت پر تفصیلاً کام ہو چکا ہے اور پلیلسٹ میں یہ تمام سیرتیں موجود ہیں ہر ایک کی الگ الگ پلیلسٹ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رمضان المبارک میں معمول تھا کہ ایک رات آپ امام حسن کے ہاں ایک رات آپ امام حسین کے ہاں اور ایک رات آپ اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ ابن جعفر کے ہاں افطار فرماتے تھے اور تین لقموں سے زیادہ آپ تلاول نہیں فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی شہادت کی رات یہی حالت رہی کہ بار بار بھکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمائے کہ خدا کی قسم مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے کوئے آپ کو اپنی شہادت کا پہلے ہی سے اللہ عز و جل کی طرف سے خاص علم ہو گیا تھا اس زمن میں سوانہ کربلا کے پیچ نمبر 77 پر یہ تفصیلات آتی جمعہ کی رات تھی اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا سترہ رمضان المبارک تھی یا انیس رمضان المبارک تھی بعض کتابوں میں سترہ کا ذکر ہے بعض میں انیس کا ذکر ہے اس لیے سترہ رمضان المبارک کے آس پاس میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تاکہ دونوں میں سے جو تاریخ بھی ہو سترہ تاریخ تک یہ ریکارڈنگ آپ تک پہنچ جائے تو بہرحال جمعہ کی رات تھی یعنی اگلے دن جمعہ ہونا تھا سترہ یا انیس رمضان المبارک تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح کے وقت بیدار ہوئے موزن نے آ کر آغاز دی جب آپ نماز پڑھنے کے لئے گھر سے چلے تو راستے میں لوگوں کو نماز کے لئے صدایں دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک خارجی بدبخت نے آپ پر تلوار کا ایک ایسا ظالمانہ وار کیا جس کی شدت سے آپ کی پیشانی مبارک کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہر اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آئے اور اس خارجی بدبخت کو پکڑ لیا اس علمناک واقعے کے دو دن کے بعد آپ جام شہدت نوش فرما گئے امام حسن امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور کوفے میں رات کے وقت دفن کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کہاں ہیں اس زمن میں مختلف آرہ ہیں وہ بھی میں نے آپ اس کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرہ مبارکہ میں جمع کر دی ہیں اور ان آرہ کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ بھی جمع کر دی ہیں بہرحال لوگوں نے عبدالرحمن ابن ملجم بعض کتابوں میں عبدالرحمن جو کہ اتنا اچھا خوبصورت نام ہیں اس لئے لوگ ابن ملجم ہی لکھتے ہیں عبدالرحمن کا ذکر ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ نام ہی اتنا پیارا ہے تو بہرحال ابن ملجم بد کردار اور بد اتوار کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے میں رکھ کر اسے آگ لگا دی گئی تو تاریخ الخلفاء حضرت علی بن ابی طالب میں پیچھ نمبر 139 پر یہ تفصیلات آتی ہیں یاد رہے کہ خوارج جو ہیں یہ بدبخت ہیں گمراہ ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی پھریں تو یہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ لوگ جو خوارج کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں جیسے کہ انجینئر بحمد علی مرزا تو یہ لوگ جہاں آل بیعت کا سہارا لینا ہوتا ہے سہارا لے کر صحابہ کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں اور جہاں انہیں اپنا خارجی و ذہن بتانا ہوتا ہے وہاں پر صحابہ کے غلط سہارا لے کر خارجیوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس کو نہ دل قبول کرتا ہے ناقل خوارج کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں آئمہ محدثین فقہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ خوارج کون ہیں کیا ہیں یہ تو آپ کو بتا چکا ہوں میں بلکل بیسکسز کے بارے میں کہ پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرہ مبارکہ میں بھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا اس لئے خوارج ہوئے کیونکہ یہ خوارج ہو گئے اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے قتال کا معاملہ بھی ہوا جو جنگ نہروان بڑی تفصیل سے ہم نے اسے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمن میں تو بہرحال اب ان کے بارے میں موقف کیا ہے وہ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور ایسے غلط قسم کے جو لوگ ہیں انجینئر محمد علی مرزا ٹائپ کے جو غلط چیزیں لوگوں تک پھیلاتے ہیں پہنچاتے ہیں اور غلط روایات کا سارہ لیتے ہیں اور اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے کہیں کینٹ کہیں کا روڑا اور انجینئر مرزا نے اکیڈمی کو جوڑا تو والا حال جو ہے آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کیاوا کیاوا بگڑ جاتا ہے یہ خود ہی گاؤں گاؤں کرتے ہوئے یوٹنز مارتے رہتے ہیں اللہ ہدایت دے یہ کسی کے نہیں ہیں یہ آہلِ بیعت کا نام لیتے ہیں آہلِ بیعت کے بھی نہیں ہیں جہاں آہلِ بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی کسی اور کا نام لے لیتے ہیں عجیب و غریب لوگ ہیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور اسے ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاتے اور کریں بھی کیسے ان جھوٹ کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ